السلام علیکم ورحمت اللہ کلاس کے زیرو سبجیکٹ ناظرہ پیارے بچوں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں تختی نمبر تین یعنی کہ حروف مقتعات پڑھے تھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے انہیں بار بار دہرایا ہوگا اس سبب کو اور بہت اچھے سے یاد کر لیا ہوگا پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر چار تختی نمبر چار کا آج ہم آغاز کریں گے تختی نمبر چار صفحہ نمبر چھے پر موجود ہے صفحہ نمبر چھے سے شروع ہو رہی ہے آپ سب اپنا اپنا نورانی قائدہ کھول کر اپنے سامنے رکھ لیجئے پیارے بچوں تختی نمبر چار میں ہم پڑھیں گے حرکات کے بارے میں حرکات کسے کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر کیا ہوتی ہے حرف کے اوپر جو آئے اسے زبر کہتے ہیں حرف کے جو نیچے ہوتی ہے اسے زیر کہتے ہیں اور اس طرح سے جو مڑی ہوئی شکل میں ہوتی ہے اسے پیش کہتے ہیں یہ ہے زبر یہ ہے زیر یہ ہے پیش زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ بات یاد کرنے والی ہے اس بات کو آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اب تعوض اور تسمیہ پڑھئے میرے ساتھ تاکہ ہم آج کے سبق کا آغاز کرسکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزہ زبر ا ہمزہ زیر ا ہمزہ پیش ا ا ا ا یہاں پہ میں آپ کو کچھ باتیں اور بتاتی چلوں کہ زبر کو ہم نرمی ان حرکات کو زبر زیر پیش کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں کھینچ کر یعنی کہ لمبا کر کے نہیں پڑھتے اور بہت آرام سے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں جھٹکا بھی نہیں دینا ان کو اور نہ ہی لمبا کھینچنا ہے اور ایک اور بات کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم ہو تو الف کو الف نہیں پڑھیں گے الف کو ہمزہ پڑھیں گے الف کو ہمزہ پڑھیں گے ہمزہ زبر ا ہمزہ زیر ا ہمزہ پیش ا ا ا ا ہاں زبر ہاں ہاں زیر ہی ہاں پیش ہو ہاں ہی ہو ہاں ہی ہو ا اعین زبر ا اعین زیر اعین اعین پیش او اعین او مخارج کا خاص خیال رکھئے گا اعین اعین OFF خو خو زیر خیال رکھئے گا خو خوا زبر خوا خوا زیر خی خوا پیش خو خوا خی خو قوف زبر قوف قوف زیر قی قوف پیش قو قو قی قو قی قو قو قی قو اب یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو نکتوں والا کاف ہے وہ بر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا اور یہ جو کاف ہے یہ بھاریک پڑھا جائے گا قوف زبر قوف قوف زیر کی قوف پیش قو قی قو جین زبر جا جین زیر جی جین پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا ش ش شو یا زبر یا یا زیر جی یا پیش یو یا جی جو دود زبر دو دود زیر دی دود پیش دو دو دی دو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش دو لہ لی لو نون زبر لا نون زیر دی نون پیش نو نا نی نو پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے آپ نے اس سبق کو بار بار دوہرانا ہے اچھے سے یاد کرنا ہے اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو باتیں یاد کی ہیں وہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس سبق کو ان قوائد کے ساتھ دوہرائیے گا ان قوائد کو یاد کرنے کے بعد اس سبق کو دوہرائیے گا جزاک اللہ